اسلام علیکم مرحبا تو میرے چینل بین ویس ٹیوب کیسے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک بہت زبادہ سی ویزٹ کرواؤں گی گرین بس کا جو کہ کراچی میں سٹارٹ ہوئی ہے اب تخیر کافی ٹائم ہو گیا لیکن اس کے بعد سے میرا پاکستان جانا نہیں ہوا تھا تو اس ویڈیو میں پاکستان گئی تو خاص طور پر میں نے اس کا ضرور ٹریور کیا کیونکہ اس کے بارے میں بہتی باتیں سنی ہوئی تھی کہ بہت اچھی سرویس ہے تو میں نے کہا مجھے بھی جا کے ایکسپیئنس کرنا چاہی گی کہ ان کے لوگوں کی کیسی سرویس ہے تو نوڈ اور سرویس بہت اچھی ہے اور بس کی کنیشن بھی کافی اچھی بالکل انٹرنیشن سٹینڈرٹ کی بنائی ہوئی انہوں نے بس اس سنٹرل ایر کنیشن ہے اور جو آپ دیکھ سکتے سامنے ویلچر کا نشان نظر آ رہا ہے جو کہ ایک سپیسیفک جگہ بنائی ہوئی انہوں نے جو کہ ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں ان کی نیوی رکھی ہوئی سپیس خاص طور پر اس کے علا سکرین بھی چل رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ کہ جہاں کونسے سٹیشن آ رہا ہے یہ آنا ہے اور ساتھ ساتھ اسی طرح کی آناؤنسمنٹ چلتی ہے جس طرح کی ہماری دبائی کی بسوں میں چل رہی ہوتی ہے تو آورال بس بہت اچھی بنائی ہوئی ہے کمفرٹیبل بھی ہے اور سیکنڈ لیے کہ آپ اس رش سے بھی بچ جاتے ہیں جو روڈ پہ اگر روڈ سے بائی روڈ جائیں اگر آپ تو وہاں جو رش ہوتا ہے اور جو پولوشن ہوتی ہے ان سب سے بھی آرام سے بچ جاتے ہیں اور تو آورال یہ بڑا اچھا ایکسپیرینس رہا تھا ہم لوگ پہلے گئے تھے سب سے اس کے لاس اسٹیشن پہ جو کہ یہ عبداللہ کر کے کچھ نام تھا اس اسٹیشن کا وہاں ہم گئے تھے اور وہاں سے پھر ہم واپس آئے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں میں پہنچ گئے تھے ہم اسٹیشن پہ اور یہ چونکہ یہ کا لاس اسٹیشن تھا تو یہاں پہ جو ہے یہ خاندی ہو جاتی ہے پوری بس اس کے بعد یہ آکے پوری چیک کرتے ہیں اندر سے کہ کوئی چیز کسی کی رہت تو نہیں گئی ہے اس کے بعد اس کے آگے ایک پورا سا یارڈ بنا ہوا ہے بس اس کا وہاں پہ جاتی ہے اور وہاں پہ ساری بس اس کلین ہو کر پوری طرح سے چیک ویک ہو کر اور پھر دوبارہ سے یہاں آنے شروع جاتی ہیں اس طرح سے کارڈ بنے ہوئے ہیں جس کے اندر بیلنس ڈالا ہوا ہوتا ہے اور اس طرح سے پہاں نکلاتے ہیں کارڈ کا بھی یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ لے لیں ہنڈرڈ روپیز کا ایک کارڈ بن جاتا ہے اور اس میں منیمم ففٹی فائی روپیز کا بیلنس ہونا چاہیے اس کے علاوہ ساتھ ساتھ وہاں وینڈنگ مشین بھی لگی ہوئی ہیں ٹکٹ کے لیے کہ اگر آپ کو کاؤنٹر بیراش ہے وہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو وینڈنگ مشین سے بھی آپ اپنے خود ہی اس میں آپ کو جتنے بھی منی اس میں ایڈ کرنے ہیں اپنے کارڈ میں تو ایڈ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اوپر سے ویو دکھا رہی ہوں یہ جو اس کا لاس اسٹیشن ہے گرین بس کا یہ وہاں کا ویو ہے اوپر سے اور اس کے بعد یہ ہم پھر واپس آئے نیچے سے اوپر سے نیچے جا رہے تھے تو یہاں لیفٹ بھی لگی ہوئی ہیں اور یہ لیفٹ سے ہم جو ہے وہ نیچے جا رہے ہیں دونوں تھے سٹیئرکیس بھی تھی اور لیفٹ بھی تھی تو ہم اس طرح سے نیچے آگئے اور یہ اس کے بعد نیکس ٹائم جو ہم نے ٹرول کیا تھا تو وہ رات کی ٹائم پہ کیا تھا تو وہاں اس دن کی ویڈیو بنائی میں نے ملکہ چلے میں آپ کو رات کا ویو دکھا ہوں کہ رات کو کس طرح سے بھار کا ویو نظر آتا ہے خوبصورت سا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسٹیشن بھی بڑے اچھے ساف سترے سے بنے ہوئے ہیں اور کافی نیٹ اور کلین ہے ہر چیز کو بہت اچھے سے منیج کیا ہوا انہوں نے تو اوورال جو ہے وہ بڑا اچھا سا ویو دیکھنے میں لگتا ہے اور اس دبا ہم میں تفاق سے آگے ہی سیٹ مل گئے تھی بڑھنے کے لیے تو یہ تھا کہ آگے سے بڑا اچھا سا ویو دیکھنے کو مل گیا تھا تو میں نے آپ کو لونگے نہیں کیپچر کیا ہے آپ لوگ یقین انجوائی کر رہوں گے اس ویڈیو کو اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں اور اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور بس اس کا بھی اسپیسیفیک ٹائم میں ایک ٹائم تھا ایوری ٹین ویڈس کے بعد جو ہے ایک بساری ہوتی ہے اس طرح سے یہ کے زیادہ ویڈ بھی نہیں کرنا پڑتا اور لیکن جب شام میں ٹرول کیا تھا ہم لوگوں نے اس وقت تو بس پہ کافے رشت تھا یعنی کھڑے ہونے کی جگہ ہوتی لوگوں کی ہمیں تو خیر مل گئی تھی بیٹنے کے جگہ لیکن جو بات میں آرہے تھے ان کو پھر کھڑا ہونا پڑا تھا اور اس میں اسٹرون کے لیے بھی کافی سہولت ہے جو شام میں کوچنگ سینٹر وغیرہ جاتے ہیں تو یہ کہ وہ آرام سے اس کے ذریعے جاتے ہیں کافی بچے اس وقت ہمیں نظر آئے تھے لڑکی لڑکیں جو کوچنگ سینٹر سے واپس آرہے تھے وہ بس میں ٹرول کر رہے تھے تو ان کی لیے بھی ایک بہت اچھی بڑی سہولت ہے اور ہاں اس میں ایک سہولت یہ بھی تھی جو کہ میں آپ کو بتانا بھول گئی کہ اس میں موبائل چارج کرنے کی بھی سہولت تھی ہر سیٹ کی ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے تو یہ کہ آپ راستے میں اگر آپ موبائل یوز کر رہے ہیں یا آپ کا چارجنگ جو ہے وہ کم ہو رہی ہے تو آپ اس کو آرام سے اپنے بس میں چارج بھی کر سکتے ہیں تو ایک یہ بھی فیسیلٹی بہت اچھی فیسیلٹی ہے جو انہوں نے اس میں بس میں دی ہوئی تھی دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ آہ بھی رہی ہیں بس جا بھی رہی ہیں اس طرح سے یہ سب چل رہے ہیں اور جناب یہاں ہمارا سٹوپ آ چکا تھا اور بس ہم یہاں سے اتر جائیں گے اپنے سٹوپ پہ ان کا انٹریئر بہت اچھا خوبصورت سے بنائے ہو تھا اور بس کا یہ بھی ہے کہ تین پوشن بنے ہوئے ہیں بقائدگی سے تین ڈور ہیں ایک میں جو وہ فیملی سکن یہ ہے ایک میں صرف لیڈیز کا ڈور ہے اور ایک جو ہے وہ صرف جنڈز کا ہے تو آپ سپیسیفک ڈور کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو اسی میں ہی آپ کا آپ کا ڈور اوپن ہو جائے گا اور یہ دیکھیں سٹوپ بھی بڑا اچھا صاف سو طرح سا بنا ہوا ہے جگہ جگہ فینز بھی لگے ہوئے ہیں اور صفائی کا بہت اچھا انزام تھا لائٹنگ وغیرہ بھی تھی اچھی خاصی اور ساتھ پوری اسٹیشن کے نام وغیرہ سب پروپر طریقے سے لکھے ہوئے تھے یہ سارے اسٹیشن ہے کہاں کون کون سے روپے جائے گی والی بس اب بہار نکلنے کے نہیں بس یہاں پر ہم سکین کریں گے اپنے کارڈ کو اور بہار نکل لائیں گے تو اس طرح سے ہم لوگوں نے اس طرح سے دو تین دفعہ ٹیور کیا لیکن ہر دفعہ بڑا اچھا لگا مزہ آیا اور کافی پر سکون رہا ظاہر ہے وہ شور ایک ہنگامہ جو روٹ کا ہوتا ہے ان سب سے بچے رہتے ہیں اس میں موسیقی 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 موسیقی